نمسکار دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت کرونا مہماری سے یہ پورا وشو پریسان ہے اور یہ سنکٹ ہمارے دیش پر بھی آیا ہے لیکن ہمارے دیش کی سرکار نے کچھ دشا نردیش اس کے بچاؤ کے لیے جاری کیے ہیں اور ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو ان دشا نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے اپنے دیش کو اس مہماری سے بچانے کا پریاز کرنا چاہیے اور اگر ہم لوگ ان دشا نردیشوں کا پالن اچھی طریقے سے کریں گے تو ضرور ہم لوگ کرونا مہماری پر ویجے پرابط کر لیں گے کیونکہ دیش سرو پری ہے اس کے لیے چار لائنیں آپ کے سامنے حاضر ہیں اپنے وطن پر اپنی جان عصار کیجئے زبان سے نہیں دل سے محبت کا اظہار کیجئے کچھ احسان فراموسوں کی زمات اسے گناہ کہتی ہے گر ہے یہ گناہ تو یہ گناہ بار بار کیجئے دوستوں ہمارے دیش میں جو یہ سنکٹ آیا ہے اس سنکٹ کے لیے ہمیں سرکار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور انہوں نے جو بھی ہم لوگوں کے لیے صلاح یا دشا نردیش زاری کیے ہیں ان سبھی کا ہم کو پالن کرنا ہے اس کے لیے کچھ لائنیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج دیس نے ہم سب کو پکارا ہے رہیں گے سبھی اپنے گھروں میں یہ سنکلپ ہمارا ہے بنا بات باہر جا کر مسئیبت نہیں بنیں گے سرکار کے نردیشوں کا پالن اکھرسہ کریں گے ساپ شفائی ساماجک دوری سے لڑنا آسان ہوگا مہا ماری کے مہا ید میں سب کا یوگدان ہوگا آج دنیا کو یہ سندیش دینے کا وقت ہے جب سمیہ ہو کٹھن تو ہندوستانی بہت سکت ہے جگ میں یہ پرسد ہے کہ جب بھی دیش کو جرورت پڑی ہے ہندوستانی یودہاں کی سینہ اپنے دیش کے ساتھ کھڑی ہے باہر نہیں نکلنا ہے بھلے ہی بہت اچھا ہے آج کا سمیہ ہی ہمارے دھیرے کی سب سے بڑی پرکشہ ہے ید جیون کی پرکشہ میں ہم کو سفل ہونا ہے تو مل کر لڑو اس مہا ماری سے جس کا نام کرونا ہے بہت بہت دنیواد دوستوں اب میں آپ کے سامنے کچھ لائنیں پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو سرکار کے دورہ دیئے گئے دشا نردیشوں کا پالن نہیں کر رہے ہیں اور ان کا مجاک اڑا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ پنگتیاں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں ان کے فنا ہونے کے آثار ہیں وہ بہت کمجور اور بہت بیمار ہیں جس وقت بیٹھنا چاہیے انہیں دہلیز کے اندر اس وقت وہ کھڑے سرے بازار ہیں باتیں کرتے ہیں وہ یوں ناسمجھی سے بھری لگتا ہے کہ بدزوانی کے شکار ہیں کتنی شدت سے توڑا ہے دائرہ شعور کا مگر کرتے ہیں لوگوں سے بڑے بڑے قرار ہیں اپنے شوقوں سے چار دن بھی دور نہیں رہ سکتے دعویٰ ہے کہ وطن سے کرتے بہت پیار ہیں اور گلت فہمیوں کی دکان اپنے دل میں سجائے بیٹھے ہیں دکھاتے ایسے ہیں جیسے بہت سمجھدار ہیں اور ابھی پی ایم موڈی کے دورہ کہا گیا کہ ہمارے جو میڈیکل ورکر ہیں اور جو ہماری اپات کالین سے وہاں میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں ہم لوگ شام کو پانچ بجے تالیوں سے تھالیوں سے شنک سے گھنٹی سے ان کا سواقت کریں گے ان کی حوصلہ حفظائی کریں گے لیکن اس بات کو بھی کچھ لوگوں نے غلط سمجھا اور انہوں نے اس بات کا مجاک اڑایا تو ان لوگوں کے لیے ایک شیر پیس کرتا ہوں کبھی کر لیا کرو تعریف ان کے کام کو دیکھ کر کبھی کر لیا کرو تعریف ان کے کام کو دیکھ کر جو بجاتے ہیں جان گیروں کی اپنی جان پر کھیل کر بہت بہت دھنیواد دوستوں اور امید ہے کہ آپ کو کچھ شیر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اچھے لگے ہوں گے اور انت میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کورونا وائرس روپی مہا سنکٹ کا سامنا بل جل کر کرنا ہے اور ہم سبھی لوگوں کو گھر کے اندر ہی رہنا ہے اور اس ضرور اور اوپر والے کی ہم لوگوں کے اوپر جو ہے کرپا رہے گی ہم لوگ شرور اس سنکٹ سے پار پائیں گے جے ہن جے بھارت